پسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اگریکلچر میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کی بمپر پیداوار کے لئے آپ کو پیاج میں کون کون سے خاد کا فریوک کرنا چاہیے اور ان خاد کا فریوک کس کی سمائے پر کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو انتے تک پورا دیان سے ضرور دیکھنا اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیکھے لالکسرو کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اسی پرکار کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے دوستو پیاج کی کھیتی کے بارے میں بات کرتے ہیں پیاج میں کھاد کے بارے میں تو دوستو ویسے تو مارکٹ میں آپ کو بہت سارے سچتے کھاد بھی مل جائیں گے بہت سارے مہنگے کھاد بھی مل جائیں گے لیکن اپنے کو وہی کھاد ڈالنا چاہیے جن کی ضرورت اپنے پودے کو ہوتی ہیں تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو پیاج کی فسل ہیں اپنا جو پودہ ہیں تو اس کو تین چیزیں پرمگروپ سے چاہیے ہوتی ہیں اس میں پہلی چیز ہوتی ہے نائٹروجن دوسری چیز ہوتی ہے فاس فرس اور تیسری چیز ہوتی ہے پوٹاس تو یہ تینوں چیزیں تو آپ کے پودے کو پرمگروپ سے ملنا ہی چاہیے اگر یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی رہ گئی تو آپ کا پودہ پوری طریقے سے وکاش نہیں کر پائے گا اور اس کی پیداوار میں بھی ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آپ اپنے اس ساب سے نائٹروجن فاس فرس اور پوٹاس پودے کو دیا سکتے ہو اب میرے اس ساب سے میں بتاؤں تو اس میں ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نپک 19-19-19 اس میں بھی نائٹروجن فاس فرس اور پوٹاس تینوں پودے کو ملتے ہیں لیکن دوستو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اسپری کیا جاتا ہے تو اسپری کرو گے تو تھوڑا لیٹ ہوگا اسپری اس سے پہلے اپنے پودے کو ضرورت پڑتی ہیں تو اس کے لئے آپ نپک 12-32-16 کا استعمال کر سکتے ہو دوستو نپک 12-32-16 میں نائٹروجن فاس فرس اور پوٹاس تینوں چیزیں پرمگروپ سے موجود ہوتی ہیں جو اپنے پودے کو ملے گی اور پودے کا بہتر وکاش کرے گی جس سے ہمیں زیادہ پیداوار ملے گی اور دوستو اگر آپ نپک 12-32-16 کے دکھر پر دی ایپ کا استعمال بھی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو دوستو دی ایپ میں نائٹروجن اور فاس فورس آپ کے پودے کو مل جائے گا اور نہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پوٹاس جس میں الگ سے ڈالنا پڑے گا اب دوستو پوٹاس کے لئے کوئی سپیسلی خاد بتاؤں تو اس میں ہوتا ہے پوٹاس کے لئے خاد ہوتا ہے اس میں ایم او پی موریٹ اور پوٹاس اور جیرو جیرو پچاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوٹاس پرمک روپ سے موجود ہوتا ہے جو اپنے پودے کو آپ دے سکتے ہو دوستو یہ ہم نے بات کی پرانمبی روپ سے آپ کو بہائی کے سمیں ان چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے یعنی کی بہائی کے سمیں آپ این پی کے 12-32-16 یا پھر ڈی ایپ 18-42 پلس ایم او پی کا استعمال کیجئے جس سے آپ کے پودا جو شروعات میں جو انکورن ہوگا شروعات میں جو پودے کی گروت ہوگی تو وہ کافی اچھے طریقے سے ہوگی اب دوستو اس کے آگے بات کرتے ہیں تو ہم پیاج میں یوریا ڈالیں گے یوریا ڈالیں گے تو یوریا میں نائٹروجن چلی جائے گی لیکن اس کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو فاسپورس اور پوٹاس کی کمی رہے گی پودے میں تو اس کے لئے آپ 0-32-34 کا استعمال بھی کر سکتے ہو اس میں کیا ہوگا کہ فاسپورس اور پوٹاس آپ کے پودے کو مل جائے گا تو دوستو آپ کو دو بار پودے کو نائٹروجن اور فاسپورس اور پوٹاس دینا ہے تو اس میں پہلا ہوتا ہے بہائی کے سمیں دوسرا ہوتا ہے جب آپ کا پودے تھوڑی گروت کرنے لگ جائے آپ کو لگنے لگے کہ یہ پودے کافی اچھا گروت کر رہا ہے اس ٹائم پر جیسے ہمارے پیاج دیکھ سکتے ہیں اس کے کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنے سے یہ یوریا ڈالیں گے 0-32-34 کا آپ پر پریوک کر سکتے ہو جس سے آپ کے پودے کو اپنے نائٹروجن اور فاسپورس اور پوٹاس تینوں پرمو روپ سے مل جائیں گے یہ دوستو ہم نے بات کی کچھ پرمو پوسک چتوں کے بارے میں اب کچھ بات کرتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ کے بارے میں یعنی سکس میں پوسک چتوں کے بارے میں دوستو اگر آپ پیاج کا بہتر وکاست آتے ہو تو آپ کے پودے کو نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس کے علاوہ بھی کچھ سکس میں پوسک چتوں کے آوشکتہ ہوتی ہیں جو بھی آپ کو پودے کو دینا پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے کی سلپر کیا آوشکتہ بھی ہوتی ہیں بوران کیا آوشکتہ بھی ہوتی ہیں جنک کیا آوشکتہ بھی ہوتی ہیں یعنی کی جو سب ہی پوسکتتوں ہیں تو سب کیا آوشکتہ ہوتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو کون سے خات کا پریوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں تو دوستو پیشٹی چائیڈ انڈیا یعنی کی پی آئی کمپنی کا جو بائیو ویٹا آتا ہے دوستو بائیو ویٹا کیا ہوتا ہے کہ سمودری سیوال سے بنتا ہے تو اس میں سبھی پرکار کے پوسکتتوں مکس ہوتے ہیں تو آپ بائیو ویٹا کا استعمال بھی اپنے پیاج میں کر سکتے ہو جو آپ کے پیاج کا ایک دم بہتر طریقے سے وکاس کرے گا دوستو بائیو ویٹا کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کو بھی جب آپ یوریا کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہو یوریا کے ساتھ آپ اس کی ماترہ رکھنا ہے آپ کو چار سے آٹھ کلوگرام پرتی ایکڑ اور اس کو یوریا کے ساتھ مکس کر کے آپ کو اپنے پیاج میں ڈال دینا ہے جس سے آپ کا پودے کا بہتر وکاس ہوگا اور دوستو ہومی کے سیٹ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہومی کے سیٹ بھی پیاج میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں یعنی کی پیاج میں بہت زیادہ مہتو ہومی کے سیٹ کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہومی کے سیٹ آپ کے پیاج میں کند بنے گا اور پیاج کی جڑوں کو بہتر طریقے سے کرے گی تو آپ ہومی کے سیٹ بھی ایک اکڑ میں دو کلو ہومی کے سیٹ کا پجوگ بھی آپ اپنے پیاج میں کر سکتے ہو دوستو یہ ہم نے بات کی پیاج میں خاد کے بارے میں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کا اپنی طرف سے ایک لائک جرور کیجئے گا اور دوستو اگر آپ کے پیاج میں کوئی اور سمجھیا آ رہے ہیں تو آپ وہ سمجھیا کے لئے آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو کوئی روگ آ رہا ہے یا پھر آپ کا پیاج گروت نہیں کر رہا ہے تو ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں جان کر ہی دیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا دوستو چیلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان